جاوید میں معلوم یہ کرتے ہیں کہ ان کی شادی کو دس سال ہو گئے ان کی دو بیٹیاں ہیں اور جو ان کی اہلیاں ہیں وہ ان سے یعنی ان کی وائف جو ہیں وہ خلا لے کر کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو یہ پوچھتے ہیں کہ وہ خلا لے کر کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے اور پھر وہاں پر ان بن ہو جائے یا وہ کانٹریکٹ میری جو ان کا کانٹریکٹ پورا ہو جائے یا پھر کوئی ان بن ہو اور پھر وہ وہاں سے بھی خلا لے کر واپس مجھ سے نکاح کرنا چاہے اور میں اسے اپنانے کے لیے تیار ہوں تو کہ ایسے صورت میں مجھ پر شریعت کا کیا حکم ہے تو خلا لے کر عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے یہ آپ نے کہاں پر سنا یا پڑھا کہ اگر عورت خود خلا لے اور کہیں پہ جا کے خود نکاح کر لے تو ایسا نہیں ہے اصل میں اس کے مسائل آپ کو جو ہے نرو برو کسی عالم دین سے بیٹھ کر اپنے علاقے میں جا کر سمجھ لے کہ خلا کس چیز کا نام ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اگر خلا لے تو وہ خود خلا لے سکتی ہے اور جا کر نکاح کر سکتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اس میں بھی آدمی ہی طلاق دے گا اور آدمی کے بغیر طلاق دیا عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی خلا دوسری چیز کا نام ہے دوسرا یہ ہے کہ بلفرض آپ کی یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کہ اس نے دوسری جگہ نکاح نہیں کیا یہ بھی اس میں سوال میں بلکل صاف نہیں ہے اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا کرا جائے بھی پروسس ہے تو اس کا کیا حکم ہے سب سے پہلے یہ کہ عورت کا بے وجہ شرعی طلاق طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا بلکہ سخت ناراضگی کا جو ہے وہ سبب ہے تو اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور آپ نے کہا دو ویٹیا بھی ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کھانے پینے کی عورت کو اور اس کے باوجود وہ طلاق طلب کرتی ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے عورت کے لیے یہ ایسا کرنے کی وجہ سے گناہگار ہے اور اگر کسی اور کے لیے آپ کو طلاق لے کر کسی طرح یہ چلی جائے وہاں پر اور کونٹریک میریج آپ نے اس میں ذکر کیا تو کونٹریک میریج بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی مدت کو تے کیا جائے کہ ایک سال تک نکاح میں رہیں گے یا دو سال تک اس طرح نہیں ہو سکتا یعنی یہ نکاح کونٹریک میریج کے بیس پر جائز نہیں ہے اور اگر عورت مطلقن اس سے نکاح کر لے دوسرے والے شخص سے تو آپ نے کہا اگر مہان بن ہو یا ان کی طلاق ہو جائے یا وہ وہاں نہ رہے کچھ دن بعد واپس آنا چاہے تو میری لئے کیا حکم ہے تو پھر آپ کے لئے یہ اختیار ہے یعنی شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو بعد میں عدت کے یعنی طلاق کی عدت جب عورت گزار لیں تو اسے نکاح کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے لیکن غور کرنے کے بات یہ ہے کہ بلفرض آپ کے گھر میں اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو عورت کو کسی دوسرے کے لیے اپنے یعنی پہلے شوہر سے طلاق طلب کرنا بھی جائز نہیں اور اگر وہ طلاق لے کر کہیں اور چلی جائے گی دوسری جگہ نکاح کر لے گی پھر وہاں سے دل بھرنے کے بعد آپ نے کہا میں اس کو رکھ لوں ملفرض اگر وہ عورت یعنی نیچر کی اسی طرح کی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ دوسرے کے علاوہ پھر آپ سے کچھ دن بعد وہ اور طلب کرے گی کسی اور کے لیے یعنی کسی اور شوہر کے نکاح میں جانے کے لیے پھر دوبارہ آپ سے طلاق طلب کرے گی تو ایک بار آپ اس میں اپنے بڑوں کو شامل کر کے غر و فکر کر لیں کیونکہ فیملی کا میٹر ہے باقی شریعت میں یہ کہ اگر کہیں آپ کی بیوی نے طلاق لیے کہیں نکاح کر کے واپس آئے گی آپ کے لیے نکاح اس کے لیے جائز ہوگا جبکہ آپ نے اس کو تین طلاقیں نہ دی ہوں تو ایک دفعہ فیملی کو بیٹھ کر فیملی والے آپ اس میں میٹر کریں کسی آلی مدین کو بلا کے اس اس قسم کا مسئلہ ہے کیونکہ اگر عورت کا نیچر ہی ایسا ہے کہ اس طرف نکاح کرے گی پھر طلاق لے کے دوسرے سے کرے گی پھر تیسرے سے اور پھر اس کو یقین ہے کہ آپ تو رکھ ہی لوگ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہارمون میں تھوڑی سی گڑھ بڑی والی بات ہے تو آپ کے لیے ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ اسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کا دل نہیں ہے اور کوئی شریع پریشانی نہیں لیکن آپ اسے طلاق دینا چاہتے ہیں وہ چاہتی ہے تو آپ اسے رخصت کر کے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں کسی ایسے کے ساتھ نکاح کریں جو آپ کے ساتھ زندگی بشر کرنے کے لیے راضی ہو چاہے غربت میں ہو یا کسی بھی حال میں ہو کم سے کم وہ اس طرح کا معاملہ نہ کرے کہ اس سے شادی کرے پھر بعد میں اس سے شادی کرے بہرحال یہ کہ طلاق جو ہے وہ کونٹرک میریج میں نہیں ہوگی اور خلا کے بعد جب تک آپ طلاق نہیں دھو گے تب بھی طلاق نہیں ہوگی اگر آپ نے طلاق دے دی تو پھر وہ طلاق واقع ہو جائے گی اور اس کے لیے آپ یعنی فائنل جواب نہ سمجھیں اپنی پوری صورتحال کسی عالم کے پاس لے جا کر ہی آپ اس کو ایک دفعہ بیان کر کے جو ہے ان سے جواب لے لیں بعض معاملوں میں یعنی جو لکھی ہے بس وہ ایک طرفہ ہے اب میں آپ سے کچھ ریٹن میں پوچھنا چاہوں تو آپ اس کو پھر وقت لگے گا آپ کے جواب کے آنے میں تو بہتر ہے گے ایسے مسائل طلاق کے رو برو مسجد میں اگر علم صاحب ہیں تو وہاں جا کے مسجد میں سمجھ لیں پتھر میں حسن لالے پرنبار پرنبار بنایا